رمضان اسلامی مہینوں میں نوہ اور سب سے افضل مہینہ ہے رمضان رمض سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے چلنا کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کے زبان سے نکل کیے گئے تو اس وقت جس کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دئیے گئے اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا سواب ستر بناہ کر دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول دس دن رحمت اور درمیانی دس دن مغفرت اور آخری دس دن جہنم سے آساتی کے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی رات میں قیام کرنے والے کے لیے ہر سجدے کے بدلے پندرہ سو نے کیا لکھی جاتی ہیں جو رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا یہ صبر اور مواسط کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مڑنے والوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ دار کا سونہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر افطار میں ساٹھ ہزار گناہگاروں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر جمعہ کی ہر ہر گڑی میں دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مڑنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور وہ لیلت القدر ہے اس رات میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری دس دنوں میں اعتقاف کرنا سنت ہے الگرز یہ رحمتوں برکتوں اور بکشش پانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں بے شمار برکتیں اور انائتیں ہیں جو ہمارے شمار سے باہر ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجالانے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین